بسم اللہ الرحمن الرحیم موڑی کے جو ایریا ہے اس میں اٹیک ہوا کشمیر کے اندر انڈین اوکیپائیڈ کشمیر میں اور یہ ہیڈکوارٹرز تھا کشمیر کے اندر بھارتی فورسز کا جہاں سترہ بھارتی فوجی جوان ہلاک ہو گئے اور جھڑ پہ جاری رہی پانچ گھنٹے تک جاری نہیں یہ انڈین ورژن ہے اور انڈین ورژن ہی دیفنیٹلی ہوگا کیونکہ ادھر کا میڈیا ہی اللاوڈ ہے لیکن یہ تمام چیزیں جو بھارت کرتا رہا کشمیر کے اندر وہ تمام کام جو پیلٹ گنوں سے بچوں کو چھلنی کرتا رہا جوانوں کو چھلنی کرتا رہا لوگوں کو اندھا کرتا رہا اس کے بعد بھی بھارت کا پاکستان پر الزام لگا دینا بے بنیاد الزام لگا دینا عجیب و غریب سی صورتحال لگتی ہے پاکستان کا بھی جواب آیا پاکستان نے یہ کہا کہ نیجرٹ ریاکشنز نہیں ہم دیتے ہیں ہم ہمیشہ سوچ سمجھ کر انویسٹیگیٹ کر کے کام کرتے ہیں لیکن بھارت کے بارے میں ایسا کہنا ممکن نہیں ہے بھارت تو پ پہلی باری میں پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں اس حوالے سے سب سے پہلے بات کرنا سٹارٹ کریں گے پہلا ٹاپک ہمارے آج کے شوق کا یہی ہوگا اور میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سٹوڈیوز میں تنمیر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر حلالی صاحب وری بل نون کسی تعریف کے محتاج نہیں سینئر آنلسٹ بہت شکریہ حلالی صاحب بہت شکریہ تنمی حملہ ہوتا ہے بھارت کے اندر بھارت کے اوکیپائیڈ کشمیر یہ اندر ہوتا ہے اور فوری طور پر پاکستان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے وہ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے پاکستان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے سمجھوتا ہے ایکسپریس کا واقعہ جہاں بھارت ہی انوالو نظر آتا ہے وہاں پاکستان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے یہ مسئلہ کیا راجنات سنگھ نے کوئی فیکس تو دیے نہیں سینن نے بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی کوئی فیکس نہیں دیے گ دیکھیں کل کا جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا فسوسناک واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کے بعد جو حالات جس رخ کو جا رہے ہیں اس نے ہر امن پسند جو سعود ایشیا کا رہنے والا ہے اس کی تشویش اور پریشانی میں اضافہ کیا ہے کل جب یہ واقعہ ہوا ہم اس کو منیٹر کر رہے تھے ہم اس میں لیٹس انفرمیشن جو آ رہی تھی اس کو دیکھ رہے تھے پہلے یہ بتایا گیا کہ جناب یہ پٹرول ڈیپو ایک ہے وہاں پہ اس کے اندر آگ لگی ہے بعد میں پتا چلا کہ نہیں آگنی لگی کوئی حملہ ہوا ہے پھر پتا چلا کہ یہ بارویں برگیڈ پہ حملہ ہوا ہے تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ نہیں بارویں برگیڈ پہ نہیں ہوا یہ ڈوگرا رجمنٹ پہ حملہ ہوا ہے پھر پتا چلا کہ ڈوگرا رجمنٹ میں چونکہ سکھوں کی تعداد زیادہ ہے اور سکھوں میں بھی ایک انریسٹ پایا جاتا ہے شاید یہ ان کی طرف سے کوئی آپس کی لڑائی ہے بعد میں پتا چلا کہ نہیں جی یہ تو لشکر تیبہ نے کیا ہے تھوڑی دیر بعد اطلاع آگئی کہ نہیں یہ جیش محمد نے کیا ہے یعنی خود انڈین لیڈرشپ کے اندر اتنے تضادات اور ان میں اتنی کنفیجن تھی کہ میں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ادھر حملہ جاری ہے اور حملے کے جاری ہونے کے دوران ان کو کیسے پتا چل گیا کہ اس میں پاکستان ملوث ہے اور اس بات کو عقل نہیں مانتی کہ جو حملہ کرنے والے اگر آپ ایک لمحے کے لیے یہ تسلیم کر لیں گے پاکستان سے گئے تھے فرض کر لیجئے تو کیا وہ پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں حملے میں ساتھ لے کے گئے تھے جس پہ میڈن پاکستان لکھا ہوا تھا کیا پاکستان کو اس حملے کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے خاص وقت میں جبکہ پاکستان کو صفارتی کامیابیاں مل چکی ہیں دنیا پاکستان کی بات سن رہی ہے کشمیر پہ جو ہے وہ اس کو مشکلات کا سامنا ہے دیکھئے میں اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ ایک ایسا وقت ہے ایک تو یہ جو اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کہ نیو جارک کے اندر پوری دنیا کے لیڈر جو ہے اکٹھے ہو رہے ہیں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے تیاریاں ایسی ہیں کہ وزیراعظم مودی جو ہے اس کا سامنا نہیں کر رہے انہوں نے شجمت سراج کو بھیجا ہے اب دو تین باتیں امپورٹنٹ ایک تو ہوا ہے کہ تین اور او آئی سی نے کھل کے بھارت کی مضمت کی ہے امریکہ نے بلوچستان کے معاملے کے اوپر جو انڈیا کا موقف ہے اس کو مسترد کیا ہے کشمیر کے اندر جو حالات ہیں اس پہ بھارتی فوج کہہ رہی ہے کہ یہ فوج کے باس کا معاملہ نہیں ہے ایک ڈیفنسیو انڈیا جو ہے اس کو ضرورت تھی کہ کوئی ایسی سیچویشن ڈیزائن کرے جس سے عالمی طور پہ وہ دوبارہ ایک میڈیا کمپین چائمیں کی طرف میں دوبارہ آنگی لیکن ہلالی صاحب سب سے پہلے آپ کو لیکھ جلنا چاہوں گی یہ بیانات انڈیا میں سے خود آ رہے ہیں کہ نرینڈر موڈی اپنی باقی پالیسیز میں فیل ہونے کی وجہ سے پاکستان پر اٹیک کا کوئی نہ کوئی یا پاکستان سے جنگ کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ ایک بار پھر الیکشن کے اندر کامیابی حاصل کرسکے الیکشن کیمپین میں بول سکے کہ جی دیکھیں ہم نے کوئی وعدہ تو پورا کیا یہ مایا وطی ان کی اپنے گجرات کے اندر الیکشن کیمپین کرتے ہوئے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ انڈیا پرائم منسٹر کنٹ اینی ٹائم وانٹ ٹو اٹیک پاکستان یہ کیا وہی طریقہ ہے کیا ایک ذریعہ ڈھونڈا جا رہا ہے یہ اوڑی کے اندر واقعہ کر کے بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل صحیح ہے مایا وطی جو تھی ہے وہ بڑی زبردست پولیٹیکل لیڈر ہے اور اس کو پولیٹکس آتے ہیں اور جب وہ کہتی ہے کہ موڑی تلاش کر رہا ہے بہانہ اپنے پولیٹیکل سٹاک کو لفٹ کریں تو بلکل صحیح کہہ رہی ہے اور ہو سکتا ہے دیکھئے میں کیسے تھوڑی سی حیرانگی مجھے یہ ہو رہا ہے دنیا کے اور خاص طور امریکن اور انڈین ریاکشن پہ کہ جب ایک کمیونٹی کو ایک لوگوں کو آپ ان کے پاس means ہیں to attack you ان کے پاس ability ہے to attack you ان کے پاس motive ہے provocation ہے اور بہت بڑا ہے اور اگر بڑا اب تک بڑا نہیں ہوا کتنے لوگ مارے گئے ہیں تو یہ ناصر شفی بیچارہ گیارہ سال کا لڑکا جو پایا گیا ہے riddled with pellets اور اس کا لاش پھیکا گیا یہ ایک open provocation ہے تو جب یہ سب فیکٹرز پریزنٹ ہیں ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ ہندوستان کا offense is virtually impenetrable معنی کتے ہیں لیزرز ہیں پٹرولنگ ہے ہر چیز ہے تو یہ اٹیک جو ہے یہ ظاہر ہے within occupied کشمیر instigate وائے ادھر سے آیا ہے اب یہ کہنا کہ foreigners involved ہیں یہ کہنا کہ ان لوگ کچھ نہیں کریں گے صرف پاکستان it's Pakistan driven it's ridiculous تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بہت سے اب ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم کچھ we should take the initiative مثال کے طور پر UN پر جیسے یہ discussion goes on I would like to revert to that جی ٹھیک ہے UN کے اندر کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں لیکن تنویر صاحب جس طریقے سے ہلالی صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو LOC کے وہاں بار لگائی گئی ہے انڈیا کی جانے سے وہ virtually impenetrable ہے اگر virtually impenetrable ہے تو پھر یا تو بھارت کو اپنے security system پر بھروسہ نہیں ہے یا پھر پاکستان کے بارے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کی طاقت یا پاکستان کی intelligence base اتنی strong ہے کہ وہ ان کی impenetrable bar کو بھی penetrate کر سکتے ہیں دیکھیں نہ صرف یہ ایک حیرانگی کی بات ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ چار لوگ جاتے ہیں اور انڈین فوج کا جو high security zone ہے اس میں 17 لوگوں کو مار دیتے ہیں اور انڈین فوج پانچ گھنٹے تک ان پہ کابو نہیں پاسکتی اور وہ کئی گھنٹے ان کو انگیج رکھتے ہیں دیکھئے ہم tourist لوگ ہیں میں جب سہرو تفریق کیلئے چکوٹی کی طرف یا line of control کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں تو بھارت تو کیا خود پاکستانی فوج ہمیں آگے نہیں جانے دیتی وہ جب ایک خاص area کے اوپر جاتے ہیں تو وہ کہتے کہ یہ سنسٹر ایریا آپ یہاں سے پیچھے چلیں آپ زیادہ آگے نہیں جا سکتے دیکھئے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انڈین leadership نے کہا ہے کہ ہم صرف مضمت تک نہیں رہیں ہم اس واقعے جواب دیں خود ہی انہوں نے تحقیق کی خود ہی فیصلہ سنایا خود ہی عمل کرنے جا رہے ہیں کیا انڈیا ایٹمی جنگ نہیں لگ صفتی اب جو انڈین defense analyst ہیں وہ تین option لکھ رہے ہیں ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو line of control پہ گولہ باری بہت زیادہ بڑھ جائے اور وہاں پہ دباؤ میں اضافہ ہوگا نمبر ون نمبر ٹو وہ ایک اگریسیو سفارت کاری کریں گے اور بتائیں گے کہ جس طرح سے نائن eleون کے بعد ان کو پریشانیاں ہوئیں جس طرح سے نیو یارک انسیف ہے اس طرح ہمارے لئے مسائل کریئر کیا جا رہے ہیں پاکستان کو آیسولیٹ کیا جانا چاہیے تیسری اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر خفیہ کاروئیوں میں اضافہ کریں گے کلبوشن یادیو کا معاملہ آپ کے سامنے ہے کراچی کے اندر ان کی پاکٹس ہیں دیکھ یہ ہے کہ یہ اگر خفیہ کاروئیاں پاکستان میں ہوتی ہیں تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دونوں ملکوں کے اندر فارٹ لائنز موجود ہیں دونوں ملکوں کے اندر ایسے نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ جو چائے بنانے والے ان عربوں لوگوں کا مستقبل ان کے وابستہ کر دیا گیا ہے وزیراعظم بن بیٹھے ہیں اور بھارتی میڈیا بھی اور بھارتی جو سفارت کار بھی ہیں کوئی بڑا سٹیٹسمن ایسا نہیں ہے جو صورتحال کو سنبھال امن کی بات کرے گفتگو بیک چینل پر شروع کرے کوئی تھوڑا معاملے کو ٹھنڈا کر کے کوئی ایسیوز کو ریزالف کرانے کی طرف ریزالف کرنے کی اگر نریندر مودی صاحب حمد کر کے وزیراعظم صاحب کی باتوں کا جواب دیں یونائیٹڈ نیشنز میں یا پھر یہ کم از کم سائیڈ لائنز میں ملاقات ہو جس طرح بڑی سرگوشیہ ہوئی تھی ان تمام چیزوں کے پہلے چیز تو یہ ہے کہ اگر میں پرائم نیسٹر ہوتا تو آج جب یونیٹی جنرل اسیمیلی کے سامنے میں جاتا میں اپنا سپیچ کو ایک طرف کرتا میں کہتا کشمیر اسیو اسیو تم نے اسیو کو ریز کیا امانگ فرس اسیو جو نیولی کونسٹیو نیشن ریز 1948 تو میں آپ کو آکے کہنا کرتا ہوں کہ میں ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں نمبر ایک میں وعدہ کرتا ہوں بہاف پاکستان کہ آپ ایک کمیٹی بھیجیں کمپرائزنگ آف اول میمبر سٹیٹس اف یون سیکیوریٹی کانسل یا کوئی سابی جو امپارشل وہ جائیں اور اس انویس کو انویس کریں اور ان کے جو فائنڈنگ ہیں اور ان کی جو ریکمینڈیشن ہیں میں ایک پرائی مینیس رہا کہ ہم سکتے دوسرا کشمیر اسیو جو جو انویس کو بھی انویس کریں اسی کمیٹی یا کمیٹی امپارشل اور میں ہم اس کو امپلیمنٹ کریں اگر ہندوستان بھی اس کو اگر انپلیمنٹ کیا تو جائیے آپ پروسیٹ کریں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کو فورا ڈیفینسیو پہ لگائیں یعنی ہماری جو فورا پولیسی ہے وہ ری ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے پرو ایکٹیو ہونی چاہیے وہ پرو ایکٹیو ڈیپلومیسی کا بقت آگیا اس لیے کیونکہ یونائیٹڈ نیشنز کے اندر آج جب وزیراعظم بات سٹرانگ فوٹنگ پر ہوں گے سٹرانگ فوٹنگ پر اس لیے ہوں گے کیونکہ حوریت رہنماؤ انہیں وزیراعظم سے ملنا گوارہ کیا نواز شریف سے ملاقات کی لیکن راجنات سنگھ جو بھارتی وزیر لے کر آئے کوئی فیکس ان فگرز تو جب بھی آپ سے مانگے جاتے تب آپ دے نہیں پاتے انٹرنیشنل جرنلس نے جب فیکس ان فگرز مانگے تب تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سیدھا سیدھا بول دینا وہ عجیب و غریب سی بات ہو جاتی ہے لیکن بگلے ٹاپک کی طرف چلتے اور بات کرتے لیکن اس کے بعد بات چیت ہونے کے بعد تیس کی تاریخ دی ہے حلالی صاحب یہ تیس کو ہونے کیا جا رہے انہوں نے عمران صاحب کہتے ہیں کہ رائیونٹ کسی کی جاگیر نہیں ہے تو یہ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں گھر کے باہر کا رائیونٹ کا تیس ستمبر کو ایسا کیا ہوگا جو پچھلے جلسوں سے مختلف ہوگا مجھے نہیں پتا جی ہوگا کیا مگر میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں یہ پی ٹی آئی کا اسیو نہیں ہے یہ ایک نیشنل اسیو ہے یہ ایک آپ کا اور میرا اسیو ہے یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل آڈوانچیز لے جائیں اور وہ الیکشن میں کچھ بہتر کام کاربائی کرے میں جاننا چاہتا ہوں پاکستان کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر آدم جس کے خلاف ایک 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 ساتھی ہے وہ پرسنلی اور ان کے بھائی پرسنلی اور ان کا جو ٹیم ہے کیا یہ ایک ٹرائل نہیں ہونا چاہیے موڈل ٹاؤن کا کیا کوئی پروسیجہ ہونا ہی نہیں چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے نمبر وان دوسری بات بھائی ہم نے تو نہیں کیا پاکستان کی عوام نے تو نہیں کہ پرائی منیسٹر صاحب جائیں اپنے آپ کو کنفیس کریں پینما کے بارے میں انٹرنیشنل کمیونیٹی نے یہ نکالا ہے اور جس کے خلاف یہ نکالا ہے یا وہ استیفہ دے کے ہٹ گیا ہے یا وہ کچھ اس کا ایکسپلینیشن ہے تو آپ بھی مہربانی دیں تو اگر آپ کو کرمینل انصاف نہ ملے اور آپ کو فراڈ کا اور ٹیکس ایویشن کا بھی انصاف نہ ملے تو میرے خیال میں اس ملک کو برینڈ کر دیں اس ایک خیال انٹرپرائیز اس نہیں اگر انٹرپرائیز ہے تو یہی ہو رہا ہے میرے تو خیال میں اور کچھ دیر ایکسپلینیشن نیشنلی اب یہ پروکیل کیا فائدہ اٹھائے گا عمران خان دیکھیں گے مگر میرے خیال میں آدمی کو داد دے ایک اور آدمی نہیں ہے ایک اور پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے دوسرے سب چور چھپے ہوئے کوئی نہیں آتا میں تو حیران ہوں کہ جماعت اسلامی جن کا ریکارڈ ریلیٹیو بہتر ہے بھائی تم یو شوڈ بی ان آنگار 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 مارچ آن 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 میں اٹھائیں گے لیکن پیم آنگ کے پاس بھی ریبٹل ہے نواز سیری صاحب کا نام نہیں ہے ان کے بچوں کا نام ہے جماعت سلامی نے کمپیئن چلائی باقی لوگ نے کمپیئن چلائی پاکستان کے کتنے ملین مارچ ہوئے کتنے لوگ نے ساتھ دیا لوگ دھڑا دھڑ اس حکومت کو ووٹ دیے جا رہے ہیں بنیتی بات یہ ہے کہ عمران خان پارلیمانی جمہوریت سے مایوس ہو چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن وہ نہیں جیت سکتے دوہزار تیس دوہزار اٹھائیس تاک ان کے لیے مشکلات ہیں اب ان کا فائدہ اس میں ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی صورتحال کریئر کی جائے جس میں انریسٹ ہو خانہ جنگی ہو لاشیں گریں اور اس کے نتیجے میں کوئی تیسری قوت آجائے وہ ایسی اصلاحات لے کے آئے جس میں ان کے اقتدار میں آنے کا راستہ ہموار ہو دیکھئے تیس تاریخ کو ایسا مارچ کرنے جا رہے ہیں جس میں عمران خان کے ساتھ قادری صاحب بھی نہیں ہوں گے کاف لیگ جو ہے اس میں تزب زب کا اشکار ہے سیف اللہ نیازی نہیں ہوگا یوت لیگ نہیں ہوگی وہ جو کہتے ہیں نا کہ سنجیاں ہو جان گلیاں مرزا یار بھرے بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کونفیڈنس بلا وجہ نہیں ہے لیکن ٹائم گین کرنے میں ہلالی صاحب یہ حکومت بھی ایکسپرٹ ہے ٹیو آر کمیٹی کا ٹائم گین کرنے کی بات ہو آپ لگتے یہ حکومت ایک بار ٹائم گین کر جائے جس طرح سے سیاسی جماعتیں بیک آف کر گئی پارلیمنٹ کے اندر عمران خان صاحب اکثر جاتے نہیں ہے تو پھر کس طرح حاصل ہوگی جتنا بھی ایجنڈا ہے بلکل صحیح کہ آپ نے یہ ٹائم اس لیے گین کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنے کمیشنز ہو وہ مچور ہو اور کمیشنز کا کم سے کم فائدہ لے آئیں دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کو میں فیکٹ دینا چاہتا ہوں اس ملک میں جب تک konflikt of interest کا ریزول نہیں ہوگا اگر میں آپ کو آج کہ ایک آئی جی آف پولیس سرونگ آئی جی آف پولیس کے پاس پندرہ سی این جی پیٹرول سٹیشن ہے جدھر وہ آئی جی ہے آپ کیا سمجھیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا آدمی can be fair آپ سمجھتے کہ اس قسم کا آدمی legally اور criminal کیا کہتے impartiality ہو سکتا ہے اس آدمی کو کہ وہ اپنے western interest گارڈ کرے گا پنجاب کا ایک ڈی ای جی سب سے بڑا بیکری نیٹورک چلا رہا ہے اگر جائز اور حلال طریقوں سے اس کی فیملی بزنس میں ہے اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی لیکن اصل بات یہ ہے کہ امران خان جب یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی کو to be fair اور ساتھ ساتھ اس کے bested interest ہو یہ ایک ترم سے ہو نہیں سکتا یہ آپ کی بات درست ہے یہ آپ یہ دیکھئے ایک امران خان جیسا لیڈر جب وہ کہتا ہے کہ کسی نے چڑھا تو بہت مار پڑے گی جب وہ کہتا ہے رائیوینڈ کسی کے باپ کی جگیر نہیں جب اس طرح کی language یہ جو moral values کہتے ہیں جس جب ہم سیاست کے اندر aggression تو سر وہ آج چیف سیکٹری کی صدارت میں جلاس ہونے جا رہا ہے میں یہ سوا کی لے جاتی کیا شہباز شریف صاحب نے اس طرح کی زبان استعمال لے کی کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال ہوتے رہے ساری سیاست کے اندر رہے پاکستان سارے سیاست دانوں نے اگر کوئی غلط لینگویج استعمال کی ہے تو اس سے یہ جسٹیم کیشن کہاں نکل آتی ہے کہ کوئی تیسرا آجمی بھی کرے بات یہ ہے کہ اس کو کرنا چاہیے تنویز صاحب لینگویج اگر آپ میرا مقصد سمجھ گئے میرا مطلب سمجھ گئے چھوڑ ایک تمہارا جو ایم ہے وہ کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے کافی ہے کیوں آپ جا کے اگر عمران خان کہتا ہے میں ایسی کہ تیسی کر دوں گا آپ کیوں سمجھتے کہ اس کو کچھ اور الفاظ میں کہنا کہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کی جو جو الٹس آ رہے ہیں اس وقت انٹیلیزنس ایجنسیوں کی طرف سے اس میں اتنی بڑی گیادرنگ جو ہے یہ ایک رسکی بسین بھی ہو سکتا ہے یہ تو لاہور کے جلسے کے بارے میں بھی نہیں بولا گیا تھا حلالی صاحب لاہور کے جلسے کے بارے میں بھی بولا گیا تھا کہ سیکیورٹی رسک ہے ہے کہ ٹیوریزم کا رسک ہے آج تک ہم لوگوں نے ایک استعمال نہیں کیا ایک فیکٹر ہندوستان میں دو ہنڈرڈ ملین مسلمان ہیں ہندوستان میں آج تک پاکستان نے ان کو کبھی اچھالا نہیں ہے آج تک ان کو ہم نے کوشش نہیں کی ہے کہ آج تک ہم نے یہ نہیں کیا مگر اگر ضرورت پڑے اور ہندوستان اس قسم کی حدقتیں پاکستان میں کرتا ہے تو وہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا دیکھئے حلالی صاحب ایک بات درست ہے دیکھئے جو حکومت ہوتی ہے حکومت کو مفامت کا رستہ اپنانا چاہیے صورتحال کو ٹھنڈا کرنا چاہیے سب کو ساتھ لے چلنا چاہیے جو لینگویج تلال چودری عابد شیر علی یا جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اشتہال انگیزی میں اضافہ کشیدگی میں اضافہ حکومت کے انٹریسٹ میں ہے یہ اگریسیو ٹون جو ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حکومتی بیانات حکومتی بیانات یہ بتاتے ہیں کہ خطرے کا لیول زیادہ ہے لیکن آپ نے خود عمران خان صاحب کی زبان کو جستفائی کر دیا نا بات یہ ہے اپوزیشن کے لوگ تو بولتے ہیں اپوزیشن کے لوگ کو بولنا بھی چاہیے لیکن لیکن بات یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھیوں کو صورتحل کو سنبھالنا چاہیے یا جلتی کے اوپر تیل نہیں ڈالنا چاہیے جو بیانات رانہ سر اللہ دے رہے ہیں جو عابد شیر علی دانی عزیز یعنی وہ عمران خان سے بھی بات کا دوحہ تھا چلے جاتے ہیں یہ بات اس چیز کو مرحل ہے تنویز صاحب اگر آپ ختم کرنا چاہتے معاملے کو کام ڈاؤن کرنا چاہتے تو خدا کے لئے لے جائے نا معاملے کو ٹرائل پہ لے جائے مرڈر چارج کو ٹرائل پہ اور اگر آپ دوسرا وہ جو فروڈ کا ہے ختم کرنا چاہتے تو خدا کے لئے تیک سم سٹیپ کہ لوگوں کو دور تک ایک سم پوائنٹ اف ٹائم دیکھیں حلالی صاحب میرا یہ خیال ہے کہ پنامہ لیگز پہ اگر گورنمنٹ ریزائن کریں حلالی صاحب پنامہ لیگز پہ عمران خان کے پی کے میں ایف آئی آر درج کیوں نہیں کراتے وہ سپیکر صاحب کی طرف چلے گئے تو پھر سپیکر صاحب جانے کے بعد کیا ہوا ریفرنس ایلیکشن کمیشن میں جاتا ہے لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے بارے میں تو ریفرنس جاتا ہی نہیں ہے پھر لیک اف کانفیڈنس ہوتا ہے لیکن 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 اف کانفیڈنس تو بہت سارے اداروں پر ہے اور ننڈی پر کے حوالے سے بھی لیک آف کانفیڈنس پایا جاتا ہے کیوں پایا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بریک کے دیا گیا اب جلا دیا گیا یا جل گیا اس کے بارے میں تو ابھی تحقیقات ہوں گی لیکن ریپورٹ میں ایک بات کہی گئی ہے جو انویسٹیگیشن ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اندرونی ہاتھ ضرور ہے کیونکہ نہ تو سی افسران انکنائیونس تھے یا نہیں تنویس اجیب صورتحال ہے اتنے ایمپورٹن نیشنل لیول کا ایک منصوبہ ہے اس کے ایویڈنس اس کے ریکارڈز جل جاتے ہیں اور فرنزک ریکارڈز جل جاتے ہیں تو پھر سوال یا نشان تو کھڑا ہوگا نا کہ یہ کوئی انکنائیونس تو چیز نے آکے اور یہ منظور ہو جاتے تھے اور ادائیگیاں ہو رہی تیسرا فیکٹ یہ آیا کہ چھوٹے ملازمین ایسے ہیں جنہوں نے قیمتی ارازی خریدی ہے اور انکہ جو انکم ہے اور انکہ جو اساسے ہیں ان میں مطابقت نہیں ہے 22 کروڑ روپے کا تیل کاغذوں میں خریدا گیا ہے جس کا وجود دے اصل کام کون کر رہا تھا ندی پر وہ شہباز شریف صاحب کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کا یہ ایک میگا سکینڈل تھا جس کے اوپر اس وقت بھی بات آئی تھی کہ اس کی کاؤسٹ بھی بڑی ہے اس کا ڈیوریشن بھی 2008 میں شروع ہوتا 2011 میں اس ایمپلائیز میں گروپ بندی تھی میں نے غصے میں آکے پھاڑے تھے جس نے شباز شریف کے خلاف سارے ایویڈنسز آیا کر دی یہ بات عقل نہیں مانتی اور اس عجیب بات صرف ایک بات سن لیجئے کل ہمارے قابل احترام چیئرمن وابڈا شباز شریف صاحب سے ملیں گے اور وہ تصویریں چھپی خبر چھپی کیا میسج گیا ہوگا نندی پور میں تحقیقات کرنے والوں کو دیکھئے شباز شریف کے خلاف ایف ایر درج چاہیے مجھائیے کہ چیئرمن وابڈا کٹسی ملاقاتیں کریں اور اس سے تحقیقات ہو بھی جائیں تو ہمارے سامنے پوری رپورٹ دیکھتے یہاں ریکارڈ پھار دیا گیا ال ڈی اے پلازا میں آگ لگ گئی کوٹیکنا ایس جی ایس کا زرداری صاحب کے خلاف کیس ہوتا ہے اوہ در ایویڈنس کے کئی کاغذات غائب ہو جاتے کہ ایویڈنس جاتا کدھر ہے دیکھئے جی جو ایک کرمینل ریپبلک میں ایسی چیزیں ہوتے رہتی ہیں اور وی ماسٹ آل ایکسپٹ ایسی کہنے کی بات یہ ہے کہ اب تک تو آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے سب سے بڑا پروجیک جو ادھر اس ملک میں ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے اس کے کس کس نے انفلیٹ کیے گئے ہیں پچاس فیفر برائیبری فیکٹر is as high as 50% in سم پروجیک اور اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ایکچولی جو لوگ ہیں جو اونرز ہیں وہ کون ہیں ان کا نام نیمز پاکستان ہسٹری وہ آگئے ہیں واپس اور وہ بھی اونرشپ لے رہے ہیں یہ بھی باتیں نکلیں گی جب اس معاشرے میں یہ جو کرمینلز ہیں ان کو نکالے گیا مگر اس سے پہلے نہیں اب دیکھئے کس ملک میں آپ کے سب لیڈرز باہر ہیں اور زرداری صاحب باہر ہیں الطاف حسین تو چھوڑو وہ بھی باہر ہے اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اندر کیوں ہے اس لیے ہی کنٹرول پولیس اگر وہ نہیں کنٹرول کرتے وہ امپارشل ہوتے ان کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی میں آپ کو لکھے دیتا ہوں وہ بھی جاتے چلے جاتے باہر تو جب ایک ملک اور لوگ اور اس کی اسٹیبلشمنٹ یہ باتیں سمجھتی نہیں ہے کہتے رہتی ہے کہ کرپشن کو ہم کنٹرول کریں کہتے رہتی ہے کہ کرپشن اور ٹیرر فائننس مگر جب وقت آتا ہے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کھمال ہے تو اس لیے میں کہ رہا ہوں یا ایسا کرمینل انٹرپرائز یہ سٹیٹ پروگریس کرتا رہے گا مگر ایک دن یہ ختم ہوگا اور پھر جب لوگوں کے باتیں نکلیں گے مگر جب تک آپ کو ایک ٹھیک طریقے سے پنش نہیں کریں گے تو پلیز پنش کریں پیپرز پارٹی دور میں کئی سال تک نندی پر 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 پڑی رہی پیپرز پارٹی کے گناہوں کو یہ سپورٹ کرتے رہے بات یہ ہے کہ ہم جب حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم جمہوریت کو پارلیمنٹ کو ووٹ کو عوام کی رائے کو اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اگر اس کو کرپشن کا ذریعہ بنایا جائے گا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ایک طریقے ہیں یا تو سیاست میں آ جائے یا ایک دوسرے پروفیشن کا نام لیا جس کا میں اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہوں چھیک ہے سہی ہے لیکن ریکعہ ہوتے ہیں ایک ملک کے اندر انصاف کے تقاضوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ شواہد موجود ہو ساتھ وٹنسز کو پروٹیکشن ہو یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہمارے یہاں انصاف کی فراہمی تاطل کا شکار ہو جاتی ہے لیکن جہاں تاطل کا شکار ہوتی ہے ناظرین انصاف کی فراہمی وہاں کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو تاطل کا شکار ہوگی وار آن ٹیررزم کی بات کرے یہ وار آن ٹیررزم ایسی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور امریکہ بھی اسی کی زد میں پوری دنیا اسی کی زد میں ہے ہمارا خطہ ہی 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 ایسا ہی واقعہ ہوتا ہے اور یہ یو این کے آفیس کے باہر ہوتا ہے اسی طرح منسورہ کے اندر بھی واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر دائش کا ایک شخص ایک جنگجو آٹھ لوگوں کو چاکو مار دیتا ہے ہلالی صاحب یہ 2001 سے لے کر اب تک وار ان ٹیررزم نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے ہم کب اس چھٹکار پاس سکیں گے کب ایسا ہوگا کہ پوری دنیا ایک بار پھر آمن کی طرف چلے گی دیکھئے میرے خیال میں اسامہ بن لادن اگر زندہ ہوتا تو بڑا خوش ہوتا وہ کہتا کہ جو چیز میں نے پلان کیا ہے وہ ہر چیز ہو رہا ہے جتنی کشیدگی دنیا میں ہے ویسٹ ویسٹ اور اسلام آف ہو بیا وہ تو کہتا ہے کہ میرے ایک 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 سے دنیا کو change the world مگر دیکھئے کس قسم کے لوگ ہیں اور کس قسم کی leadership ہے ہمیں کہ ہم لوگوں نے کیا کہتے ہم نیسی مدد کیا ہے اور اب امریکہ میں بھی پھیل گیا کیوں نہیں ہو جی ادھر وں تیکنولوجی سے وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ جو دائش والے لوگ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ کیسے ان کو ون بائی ون ہیلی کاری سے رات میں ایڈنٹیفائی کر کے ختم کر رہے ہیں کہنے کی بات یہ ہے people are desperate to get justice اور اگر امریکہ میں یہ بمز وان سوئے بڑی افسوس کی بات ہے مگر کیا کریں آپ سوچئے جب تک کوئی سیمبلنس اف انصاف نہ ہو یہ ہوتا رہے سائی اچھا تنریز صاحب جب بات کی جائے انصاف کی تو جہاں حملہ کیا گیا امریکہ کی طرح سے وہ لوگ بھی آگے ریٹیلییٹ کر لوجیکلی کیسے اس سے لڑا جائے دیکھئے بات یہ ہے واشنگٹن میں ایک میوزیکل نائٹ ہو رہی تھی وہاں پہ بھی کسی نے فائرنگ کی دو بندے مارے گئے ایک اور نیو جرسی کے اندر دو پائی بام دھماک کے رپورٹ ہوئے کچھ حادثات ہیں کچھ دہشت گردی ہے کچھ لوگوں کا ریاکشن ہے یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ امریکن سوسائٹی کے اندر بھی ایک تناؤ بڑھ رہا ہے یہ جو امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف پالیسیاں تھیں ان پالیسیوں کے نتیجے میں اضافہ ہو رہا ہے امریکی غیر محفوظ ہو رہے ہیں اور ثبوت کے مسلمانوں کو تاثب کا نشانہ بنایا گیا اور دیکھئے یہ جو دائش کے لوگ ہیں آپ تو اس کے بارے میں بہت سی باتیں آ رہی ہیں کہ ان کے روٹس کہاں سے ان کا اوریجن کہ کہاں جا کے ملتا ہے کون ان کو فسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں پاکستان کی کہانی آپ دیکھ کرنا آدمی ایک italian aid worker پاکستان میں ڈرون سے مارے گیا اس کو تین ملین ڈالر damages کل یا پرسوں ملے ہیں ایک امریکن یہودی ہے وہ بھی مارے گیا ستر سال کا اس کا وہ نیگوشیئٹ کر رہے ہیں امریکن کو لیٹرل ڈیمیج اب آپ سوچئے کبھی امریکن انہیں سوچا بھی ہے کہ یہ کو لیٹرل ڈیمیج جو پاکستانی مارے گئے ہیں جو افغان مارے گئے ہیں حلالی صاحب امریکی تو سعودی عرب سے ڈیمیج کلیم کرنے کا قرون منظور کر رہے ہیں جی حلالی صاحب نہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ایک لائف کی ویلیو اتنا انچا رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ گورا ہے یا ایٹیلین ہے یا امریکن ہے اور دوسرے لائف کو تو آپ سمجھتے ہیں یہ کس قسم کا ریئیکشن ایک ملک میں ہوگا ایک لوگوں میں ہوگا ایک پیپل میں ہوگا جی حلالی صاحب جب صفیح شخص کوئی غلطی کرے کوئی کرے تو اسے لون ولف اٹیک کہا جائے اور جب ایک مسلمان کوئی کام کرے تو اسے دہشت گردی کہا جائے تو اس کے بعد یہ یوگا انصاف کے تقاضے نہیں ہوتے وہ نظر آئیں گے اور ناظرین اداروں کو سٹرونگ ہونا پڑتا ہے انصاف دینے کے لیے لیکن یہاں پاکستان میں بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے جو سربراہان ہیں وہ آج تک نہیں کنفرم ہو پائے ایک ایک سال کے کونٹریکٹ پہ کئی لوگ بیٹھے ہوئے کئی لوگوں کے جو سربراہان کی جگہ ہے وہ آسامیہ خالی ہیں اور کئی جگہ پہ وزرات تمام چیزیں دیکھ چیئرمن سٹیٹ انجیننگ کورپریشن نہیں ہے ڈی جی مرکز قومی بچت نہیں ہے ریڈیو کا سربراہ نہیں ہے پی ٹی وی کا سربراہ کوئی کی حالت دیکھ لیجئے پنجاب کے اندر ہم نے جو چہیتے لوگ ہیں ان کو مختلف پراجیکٹ میں ایک جونئر افسر دس لاکھ روپے مہینہ لے رہا ہے اور جو انیسویں بیسویں اکیسویں گریڈ کا ہے وہ بچارہ اسی ہزار ایک لاکھ یا سوہ لاکھ روپے تنہا لے نیئر اینڈ تب یہ فل ہو جائے حلالی صاحب اداروں کو اگر سٹرانگ کریں گے تو پھر ادارے سوال اٹھائیں گے یہ جو جمہوری آمریت اس کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور بیوروکرسی کو تو ایسے سنائے پی ملن بڑی استعمال کرتی ہے تو بڑی جانی مانی بات ہے تو بیوروکرس بھی تو وہی آئیں گے جو پسندیدہ ہوں گے ہاں بلکل ہم پبلک سرون نہیں ہیں ہم ان کے پرائیویٹ سرون ہیں ایک چیز یاد رکھیں یاد ہے پرائیویٹ سرون اور وہ ہمیں دومیسٹک سرون کے لیے ٹریٹ کرتے ہیں میں آپ کو کیا کہتے ہیں she was very good intellectually اور reasoning اور debate اور ہر چیز میں she was very good مگر ایک تفہہ انہوں نے مجھے پوچھا ان کو موڈ آیا کہنے لگی how do you think I'm doing and I promise you میرا reply تھا well prime minister considering that the only person you had ever administered in your life was your cook you are doing quite well تو کہنے لگی نہیں I led a movement تو میں نے کہا yes but you know nothing of man management or state or administration ایسا لگ رہا تھا وہ ہم آوائی جاز میں تھے میں نے سوچا وہ مجھے plane سے پھیکی دے گی کہنے کی بات یہ ہے کہ بڑا مشکل ہے ان لوگوں کو سمجھانا آنی کا بات افسر کچھ ایک بیروکریسی ہے مسلم لیگ نون کی ایک بیروکریسی ہے پاکستان پیپرز پارٹی کی ایک بیروکریسی ہے کسی اور گروپ کی اور جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے لوگوں کو اطماع کے لوگوں کو اس لیے تو نہیں لے کے آجاتے کہ ایک بندہ راو انوار ہے وہ بیٹھا کسی اور جگہ پہ ہے لیکن ہدایت دوسری جگہ سے لیتا اگر اپنا بندہ نہیں ہوگا تو پیرفارمس متاثر ہوگی سیدھ سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا ہے میں نے کہا بھی اس کو میں نے اس عورت کے سامنے کہا اس مجھے جب پرائم منسٹر نے کہا کہ تمہارا پوائنٹ ریو سے کوئی اگری نہیں کرتا میں نے کہا یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے یہ میرے سے اگری کرتی ہے آپ سے نہیں کرتی ہے مگر در اور خوف سے آپ کو بتاتی نہیں ہے تو آپ کو ٹھیک مشورہ کیسا ملے گا بہت شکریہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اگری نہیں گھرتے لیکن ڈر کے مارے بولتے نہیں کیونکہ ان کی جو پوسٹ ہے وہ ان کے کام سے ضروری ہے اکثر اوقات بیوروکرات ہمارے حکمرانوں کے سرونس بن جاتے جیسے لالی صاحب نے بھی کہا قوم کے ملک کے وطن کے لئے فیدویک کے لئے باخبر صبح فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہے اللہ حافظ